بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزکس کا جو نولیج ہے نا وہ اصل میں فیزکس ایک سائنس کی برانچ ہے تو ورڈ سائنس سائنس کیا چیز ہے تو آپ کی بک پر سب سے پہلے اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے آپ کی بک کی اوپر سب سے پہلے پیج نوبر 2 کے بارٹم پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر سائنس کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے سائنس سائنس کوئی بھی نولیج تو دو چیزوں سے حاصل ہو the knowledge that is gained through by observations مطلب پہلی چیز کونسی ہے جی observation اور دوسری چیز جس میں کونسی ہے جی دوسری چیز جس میں ہے experiments تو کوئی بھی knowledge جو دو طریقے کار سے حاصل ہو observation سے and experimentation سے آپ کی بک پر اس کو define یوں کیا گیا ہے the knowledge that is gained through by observation and experimentation is called science اب اچھو observation سے کیا مراد ہے observation کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ غور کرنا دیکھنا سوچنا یہ سب کے ساتھ آتا ہے observation اور world experiment کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کرنا مطلب اسی چیز کو خود سے perform کرنا اور ان دونوں کے بعد پہلے آپ observe کریں پھر آپ اس کو experiment کریں اور پھر آپ کسی final result تک پہنچ جائیں اور اس نتیجے میں جو آپ کو knowledge gain ہوگا ہم اس knowledge کو نام دیتے ہیں science کا ٹھیک ہے اب تھوڑی سیک example ہے تاکہ آپ کے لیے یہ concept clear ہو جائے کہ what is observation and what is experiment تو بچو انسان جب first time ارت پر آیا تو اس نے کافی سارے experiments ہوتے دیکھے کافی ساری natural process اس کے ادگد ہو رہے تھے انہی میں سے ایک process جو اس کے لیے ہوا وہ تھا آگ کا لگنا اب انسان نے جب پہلی دفعہ آگ کا لگنا observe کیا تو وہ کس طرح کیا ہوگا وہ یوں تھا کہ پرانے وقتوں میں جانوروں کو شکار کرنے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا پتھر پھینکا گیا miss ہوا کسی اور پتھر پہ لگتا ہے آگ نکل دی وہ چنگاری نکلی سات پڑی گھاس کو آگ لگ جاتی ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے what is this یہ کیا چیز تھی وہ پریشان ہوا اس نے سوچا غور کیا تو اسے پتا چلا کہ ہاں وہ پتھر پہ پتھر لگا تھا تب ہی آگ لگی ہوگی تو یہ اس نے کیا کیا تھا یہ اس نے observe کیا تھا یہ اس نے مشاہدہ کیا تھا اس نے غور کیا تھا اس نے سوچا تھا تو اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں observation کا number two پھر اس نے کیا کیا پھر اس کو جب یہ سمجھ آگی کہ پتھر پہ پتھر لگا تھا اس نے پتھر لے کر آپ اس میں رب کرنا شروع کر دی ہے ایک کو دوسرے پہ دوسرے کو تیسرے کی اوپر اور اس نتیجے میں end result وہ پہنچا کہ ہر پتھر سے آگ نہیں نگلتی کچھ خاص stones ہیں جن میں سے آگ نگلتی ہے تو یہ اس نے کیا کر رہا تھا جب وہ پتھر کو پتھر پہ رب کر رہا تھا وہ experiment کر رہا تھا تو اس experiment کے نتیجے میں اس نے final conclude کیا result کہ کچھ پتھر ہیں تو یہی اسی طرح ہی science ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں observe کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں پھر آپ experiment کرتے ہیں مطبع اس چیز کو perform کرتے ہیں کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے اور اس نتیجے میں جو آپ کا final result ہوتا ہے تو وہ جو knowledge آپ gain کرتے ہیں اس کا ہم science کا نام دے دیتے ہیں اور یہ جو word science ہے یہ اصل میں ایک language ہے جی Latin language اور Latin word کا مطبع ہوتا ہے لاتینی لاتینی زبان کا یہ لفظ ہے science اور اس لفظ کا مطلب ہے جو ساری جو science word نکلا ہے لاتین word ہے جی scientia scientia بھی اس کو پڑھتے ہیں اس کو scientia بھی pronounce کیا جاتا ہے it doesn't matter scientia اور scientia تو word scientia کا مطلب ہوتا ہے knowledge ٹھیک ہو گیا تو پوری definition آپ کی بک پہ کچھ یوں لکھی ہے science is the knowledge that is gained through by observations and experimentation the word science is derived from a Latin word scientia that means knowledge اور word knowledge کا مطلب ہوتا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں علم تو بچھو شروع 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 پر science کا جو knowledge تھا وہ بہت کم تھا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا تو ہم نے اس کو write down بھی کرنا شروع کر دیا تو 18th century تک سارے کا سارا knowledge ایک ہی بک میں لکھا جاتا رہا اور اس ایک بک کو ہم نام دیتے ہیں natural philosophy natural philosophy بک پہ اس کو define کیا گیا ہے not until 18th century not until 18th century all aspects of material objects کہ 18 سدی سے پہلے پہلے تمام تر پہلو material objects کے تمام تر پہلو all aspects of material objects تو بچھو یہ جو word ہے نا aspect اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پہلو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے یوں کہہ لیں angle کہ ہر angle material objects کے تمام تر angle کو اکٹھا ہی بڑھا جاتا تھا ایک بک میں مطلب کون سے angle تو اس کے لیے ایک example ہے یہاں پر پھر آپ کے لیے کوئی بھی آپ کے لیے ایک organism ہے نا لیٹسے ہیومن ہی کیوں نہیں ہے تو physical اس کا ایک aspect ہوگا آپ کے لیے ایک آپ کے لیے اس کا aspect ہوگا chemical ایک آپ کے لیے اس کا aspect ہوگا جی biological physical اس کا color اس کی shape اس کا size یہ ساری کی ساری چیزیں آجاتی ہیں physical aspect میں temperature وغیرہ and so on میں نے صرف ایک simple سی example دے رہا اور اسی انسان کا chemical aspect کیا ہوگا اس کی body کے اندر reactions ہو رہے ہیں ہر وقت ہمیں پتا ہے اور body کے اندر ہونے والے تمام تر reactions کو metabolism in a sense کہا جاتا ہے اور انہیں میں سے ایک سب سے آسان ہے جی breathing oxygen کا change ہونا carbon dioxide میں ٹھیک ہو گیا تو یہ humans کا chemical aspect ہو گیا biological aspect biological aspect کیا ہے وہ life human ایک living organism ہے اگر وہ living organism ہے تو obviously اس کا biological aspect بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو تمام تر aspect چاہے physical ہو چاہے chemical ہو چاہے biological ہو وہ ایک ہی بک میں پڑے جا رہے تھے اور اسے ایک بک کو ہم نام کہہ دیتے تھے natural philosophy تو آپ کی بک پہ اس کو define یوں کیا گیا ہے science کی definition کے فوراں بعد not until 18th century all aspects of material objects were divided in were studied under a single subject called natural philosophy کہ اٹھارویں صدی تک تمام تر aspect تمام تر پہلو ایک ہی بک میں پڑے جاتے تھے اور اس ایک بک کو ہم natural philosophy کہتے تھے لیکن وقت کے ساتھ پیش آئی کہ ہم natural philosophy کو مزید divide کریں تو ہم نے natural philosophy کو مزید divide کر لیا اپنی آسانی کے لیے ہم نے natural philosophy کو مزید دو حصوں میں divide کر دیا natural philosophy کے ہم نے کتنے سے کر دیا جی دو حصے پہلا حصہ اس میں تھا physical physical sciences اور دوسرا اس میں جو حصہ تھا that was biological sciences پچھو physical physical کا مطلب ہے بے جان physical sciences بے جان چیزوں کی study biological sciences جاندار living organisms ٹھیک ہے اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں non living physical sciences it is it deals with the study of non living things while biological sciences deal with the study of living organisms تو اس کو تو ہم آپ کو بائیو میں پڑھاتے ہیں تو اس کا ہمارا آگے کوئی relation بنتا نہیں ہے تو ہم نے physical sciences میں سے آگے چلنا تو بچھو جب knowledge مزید پڑھا تو physical sciences کو بھی divide کرنے کی ضرورت پیش آگئی تو پھر ہم نے in physical sciences کو divide کر دیا year 1900 میں اب یہ بات کہاں پر لکھی ہے جہاں پر آپ کی بک پیج نمبر 3 پر ریڈ کلر کی heading introduction to physics اس introduction کے اندر پہلی لائن ہے in 1900 physical sciences were divided into 5 distinct disciplines کے 1900 کے اندر physical sciences کے آپ نے مزید 5 حصے کر دی ان پانچ حصوں میں سے پہلا حصہ وہی جو ہم نے پڑھ نا ہے ہمارا subject physics دوسرا ہے chemistry تیسرا ہے astronomy اب یہ آپ کے لئے word نیا ہے astronomy astronaut مطلب صاف ہو گیا کہ خلا اور اس کے اندر موجود تمام object کے بارے میں آپ کی اردو میڈیم کی بک ہے وہاں پر astronomy کیوں پتہ نہیں کیوں علم نجوم کے ساتھ ستاروں کا علم اس سے لکھا جاتا ہے لیکن astronomy کے اندر دونوں آتے ہیں planets of the star اور علم نجوم بھی اسی میں آتا ہے اور next meteorology یہ ہمارے عردد ہمارے موسم meteorology اردو میڈیم کی بک پر بھی اسے موسمیات سے ہی لکھا جاتا ہے meteor meteorology اور آخری اس میں جو پانچ می ٹائپ ہے that is geology geo means earth log means study study of earth physics chemistry astronomy meteorology geology it is study of earth تو یہ ہم نے حصے کر دی ہے physical sciences کے اور next ہمارا اس میں سے جو concern ہے ہمارا concern صرف اور صرف physics کے ساتھ تو مل آخر ہم نے start کہا سے کیا تھا ہم نے start کیا تھا science سے science سے ہم نے next natural philosophy پھر اس کے دو اسے physical sciences biological sciences پھر physical sciences کے کتنے سے ہوگے پانچ physics chemistry astronomy meteorology and geology تو next آگیا جی physics what is physics اور یہاں پر ہی ہمارا پڑھتے ہیں total تین چیز number one matter previous classes میں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں matter کے it is anything which have some mass and occupy some space کوئی بھی ایسی چیز جس کا mass اور وہ space occupy کرے مطلب volume occupy کرے that is called matter number two اس میں آجاتی ہے energy 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 کیا ability of a body to do work کیا آپ کتنا کام کر سکتے ہیں your ability to do work that is called energy اور تیسری چیز تیسری چیز اصل میں پہلی دو کا mixture ہی ہے interaction تیسری بیٹوی بیٹوی میک اینڈ 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 بک پہ فیسکس کو ڈیفائن یوں کیا گیا ہے in فیسکس we study about matter energy and their interaction interaction کا مطب relationship کن کا relationship ان دو کا matter اور energy کا relationship تو بچو matter یہ مزید ہم آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا دیں گے پیج نمبر 143 چیپٹر نمبر 7 پر energy فیسکس کا دوسرا حصہ جو ہے that is چیپٹر نمبر 6 اور اس کا تقریبن پیج نمبر 120 پہ دوبارہ سے ڈیفائن کیا گیا interaction relationship یہ تھوڑی سی بات سمجھ نے والی ہے اصل میں ان دونوں کا اپس میں ایک relation ہے اس relation کو explain کیا تھا Albert Einstein نے is equal to mc square اکثر جگہ پر آپ نے یہ question لکھی دیکھی ہوگی لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا e کیا چیز ہے یہ پر energy m کیا چیز ہے mass اب دیکھیں matter mass energy وہ تو ہم ویسے پڑھ رہے ہیں تو یہ ان دونوں کا اپس میں relation ہے کہ mass energy میں اور energy mass میں convert ہوتی ہے بھارال اس کی مزید detail ہم آپ کو اس بک کے page number 137 پر provide کر دیں گے 133 پر وہاں پر interaction اور جو physics کے آگے laws ہم پڑھیں گے next chapters کے اندر وہ ہمیں help کرتے ہیں اپنی nature کو understand کرنے کے اندر تو بچھو یہ تھا آپ کا topic پہلا اور اب آپ نیچے اپنے comments دیجئے گا like کریں share کریں اور ہمیں اپنے comments اور suggestions ضرور دیجئے گا تاکہ